السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر رہی ہوں کتاب کا نام ہے کرماتِ غوثِ آزم مشنف شیعت نشیر الدین حاشمِ قادری پرکاتی اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 121 اس میں میں آپ کو کرمات نمبر 62 یہ پڑھ کر سناؤں گے عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامب کا آپ سے باتی کرنا شیخ ابو الفضل احمد بن سالح بن شافع رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ مہیدین عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا آپ کے پاس فقہا اور فقیر زمہ تھے اتنے میں ایک بڑا سام چھت سے آپ پر گرا تب سب حاضرین بھاگ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نے رہا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم مبارک پر گزرا اور آپ کی گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا باوجود اس کے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات پوری نہ کی اور نہ اپنے جگہ سے اٹھے پھر وہ زمین کی طرف اترا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنے دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے باتیں کرنے لگا آپ نے بھی اس سے باتیں کی جس کو ہم نے سے کوئی نہ سمجھا پھر وہ چل دیا پھر لوگ آپ نے خدمت میں آئے پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا بات کی اور آپ نے اس کو کیا فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آجمایا مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ دیکھا میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر ایسے وقت میں گرے کہ میں قضاء و قدر میں باتیں کر رہا تھا اور تم ایک چانور ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر روکتی ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام میری بات کے مخالف نہ ہو بحضت الاسرار پیس 257 تشریح ہر کام کا کرنے والا حق تعلیٰ ہے ہر حرکت و سکون کا مالک اللہ تعالی ہے کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی ذرہ جو حرکت میں ہے اس کے حکم کے بغیر رک نہیں سکتا پھر اتنے بڑے واقعات جن میں بہت رکنا اور چلنا ہوتا ہے اس کی بغیر مرجی اور ارادے کی کیسے ہو سکتا ہے اس لئے سیدنا عبدالقادر ظلانی رحمت اللہ علیہ جو قضاء و قدر کے بارے میں بات کر رہے تھے جب ازدہا آیا تب آپ نے پرسکون لہ کر عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ تسلیم و رضا اور تقدیر کے موافقت ہی انسان کو قرب علایت اور حقیقت و معرفت کے مقامات تک لے جا سکتی ہے جیسا کی آپ کی تعلیمات سے روز روشن کی طرح یہ پاس صاف ہے ملاحظہ ہو آپ کے شادات و معاوضہ حسنہ جو فتح ربانی فتوح الغیب اور مظہر زمان مصطفی اور دوسری کتابوں میں ہیں